بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جی کمپنی کے جو سی او ہیں وہ اس ٹائم پہ جیل میں ہیں اور انویسٹرز جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں اور ان کے کچھ سوال ہیں اور دو ہی مین سوال ہیں ایک ہے کہ جی جو ہمارے پیسے ہیں وہ کیسے واپس ملیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ جو کمپنی کہتی تھی کہ ہمارے انٹرنیشنل بزنس ہیں وہاں سے پیسے کیوں نہیں آ جاتے اب یہی سوال جو ہے کمپنی کے ایک انویسٹر جو ہیں وہ ان کا ایک وائس میسج آ رہا ہے کہ انہوں نے جا کے جیل میں سی او صاحب سے ملقات کی ہے اور انہوں نے یہی سوال ان سے پوچھے ہیں اور اس پہ کیا جواب دیا ہے کمپنی کے سی او نے وہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ اصل مسئلہ ہے کیا تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب میری ان سے جیل میں ملقات ہوئی ہے تو وہ کافی کانفیڈنٹ تھے کافی وہ ڈیٹرمنٹ تھے تو ساتھ سوال انہوں نے یہ کیا ہے جو انویسٹر تھے کہ جن لوگوں کے یہ منتھلی رینٹل پورے ہو گئے ہیں جن کے کارپرٹ پلانز مچیور ہو گئے ہیں تو اگر آپ کا سب کچھ اوکے ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کی لیگل پرابلمز ختم ہو جاتے ہیں یعنی آپ باہر آ جاتے ہیں تو کیا آپ یہ واپس کر دیں گے تو انہوں نے یہ کہا ہے کمپنی کے سی او نے کہ اگر سب اوکے ہو جاتا ہے اور مجھے ان انٹرپٹڈ بزنس کرنے دیا جاتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ ان انٹرپٹڈ یعنی کہ مجھے بغیر کسی پرابلم کے بزنس کرنے دیا جاتا ہے تو مجھے ایک مہینہ لگے گا میں سب کو کلیر کر دوں گا اب ایک ایسا کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بے شک یہ باہر آ بھی جائیں تو ایسی سی پی کا جو ایشو ہے جو نیاب کا ایشو ہے جو ایف آئی ای کا ایشو ہے وہ ان کو کبھی بھی ان انٹرپٹڈ کام کرنے اب نہیں دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ان جو یہ ہے ادارے ہیں وہ تو پہلے ایف آئی وہ کروا چکے ہوئے ہیں کہ جی یہ تو آپ لوگوں کا جو سسٹم تھا وہ تو گورنمنٹ کے قانون کے مطابق تھا ہی نہیں اور اس کے اوپر ہم نے انہوں نے نوٹسز دے دی ہیں انہوں نے اخباروں میں نوٹس دے دی ہیں وہ ویب کے اوپر آن لائن موجود ہیں تو وہ کیسے ان کو ان انٹرپٹڈ کام کرنے دیں گے تو یہ جو کنڈیشن ہے یہ بہت پرابلمیٹک ہے اور یہی کنڈیشن بی فور یو کے جو سی او تھے سی فور ایمان صاحب وہ جب جیل چلے گئے تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جی جیسے ہی میں جیل سے باہر آؤں گا اور یہ گورنمنٹ ہمارے مسئلے حل کر دے تو میں آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دوں گا لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو ان انٹرپٹڈ جو ہے کام کرنے نہیں دیتی اور انہوں نے بی فور یو کے سی او کو بھی کام کرنے نہیں دیا تھا جب کام نہیں کرنے دیا تو انہوں نے کہا جی میں کیسے پیسے واپس کروں تو یہ انویسٹرز کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہ بیل پہ باہر آ بھی جاتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ ان سے سارے کیسز واپس لے لے گی اور بے شک وہ کوٹ میں چلیں گے کوٹ میں ٹرائل ہوگا یا کوٹ میں وہ چل بات آگے چلے گی لیکن اس میں ٹائم بہت زیادہ لگے گا یہ پتا ہونا چاہیے اور یہ ایک مہینہ تو بہت مشکل ہے کہ ایک مہینے کے اندر یہ کام سارا ہو سکے دوسرا جو کوسٹن ہے انویسٹرز کا وہ یہ ہے کہ جی جو انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ کو جو ترکی یو اے والے بزنس ہیں تو آپ وہاں سے پیسے واپس لے آئیں کیونکہ انویسٹرز جو ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں اس ٹائم پر تو انہوں نے یہ کہا کہ جی جہاں انٹرنیشنل بزنسز ہوتے ہیں تو وہاں پہ بڑی رسٹرکشنز ہوتی ہیں اگر آپ کا ایک خاص لیول سے ایسٹ آپ کا کم ہو جائیں آپ کے ایسٹ تو وہ نیچے آ جائیں تو وہ نوٹس بھیج دیتے ہیں وہ آپ کے بزنس بند کر دیتے ہیں تو یہ یہاں پہ بھی ایک ایشو ہے کہ جب یہ بی فور یو کمپنی تھی تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی ہمارا کرپٹو کا کاروبار ہے ہمارا انٹرنیشنل کاروبار ہے تو اس ٹائم پہ بھی انویسٹرز نے یہی کہا کہ جی آپ باہر سے لے آئیں پیسے اپنے بزنسز واپس لے آئیں ہمیں دے دیں ہمارے پیسے ان کے تو بہت کم انویسٹمنٹ بھی کافی لوگوں کی تھی یہاں پہ تو کافی لوگوں کی ملینز کی انویسٹمنٹ ہے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی ہمارے جو باہر کے بزنسز ہیں وہ وہاں سے ہم پیسے واپس نہیں لاسکتے ہمیں پرابلم ہو جائے گی تو جو یہ باہر سے بزنس اگر ان کو بند بھی کرنا پڑا تو پھر بھی بزنس واپس لایا جا سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر ان کو فالو کریں تو ان کے جو یہ بزنسز ہیں یہ زیادہ ابھی سٹارٹنگ فیز میں ہی تھے یعنی کہ وہ صرف یہی تھا کہ ہم نے کمپنی ریجسٹر کی ہیں ہم نے بزنسز ریجسٹر کی ہیں سوئے کچھ کتر کے یا کسی جگہ پر جہاں کوئی ایک شاپ بھی اوپن ہوئی باقی جگہوں کے اوپر ان کے بزنسز اس طرح نہیں تھے کہ جہاں پہ ہزاروں لوگ امپلائیڈ ہیں یہاں جو بلینز آف ڈالرز کا وہاں پہ یا ملینز آف ڈالرز کا ان کا ریبینیو ہے ایسا نہیں تھا وہاں پہ زیادہ تاہ جو بزنسز تھے وہ اس ٹائم کے اوپر سٹارٹنگ فیز کے اوپر تھے یعنی کہ ریجسٹریشن فیز میں ہی تھے تو پھر انہوں نے ان سے جو ایک سوال کیا گیا وہ یہی تھا کہ جی آپ باہر کیوں نہیں آ جاتے کیونکہ آپ کے پاس تو اتنے اچھے وکیل ہیں اور یہ سارا جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں تو انہوں نے اس پہ یہ کہا کہ جی میں لنکس تو لگا سکتا ہوں لیکن میں یہ ایسا کام کرنا نہیں چاہتا تو اس پہ انویسٹر نے یہی کہا کہ جی لوگ مجبور ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ واپس آ جائیں لیکن ساتھ ہی جن کا یہ پیغام تھا جو کہ ایک انویسٹر تھے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جی میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ وہ واپس آئیں گے اور وہ لوگوں کو ان کے پیسے واپس کریں گے کیونکہ ایک بات آپ کو یہاں پہ دیکھنی چاہیے کہ جو ان کا پاکستان میں بزنس ہے وہ اس ٹائم کے اوپر جو دپارٹمنٹل سٹور اور جو کپڑوں کا جو بزنس تھا وہ اتنا پروفٹ نہیں جنریٹ کر سکتا کہ بہت زیادہ لوگوں کو ان کے پیسے واپس کیا جا سکے تو یا تو وہ اپنے ریسورسز کہاں سے وہ آئیں گے جو یہ سارا کیونکہ وہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے انڈرپٹڈ کام کرنے دیا جائے تو یہ کافی اس ٹائم پر اوپر ایشوز لگ رہے ہیں اور سوشل میڈیا سوشل میڈیا کی وجہ سے دونوں بیانیاں اس ٹائم پر سامنے آ رہے ہیں ایک بیانیاں ہے جس میں کمپنی ہی کے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں کہ نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں آپ کو آپ کے پیسے واپس مل جائیں گے ایک بیانیاں یہ ہے کہ جی آپ کو آپ کے پیسے واپس نہیں ملیں گے تو ہم تو زیادہ وہی دیکھ سکتے ہیں کہ پرانی کمپنیوں کے اندر جب ایسے سیچویشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اور اس میں تو جو فیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ ٹائم لگتا ہے ایسے کیسز جب آپ یہ تو اصول ہے کہ یہ پیسے دینا آسان ہے کسی سے پیسے واپس لینا مشکل ہے تو دو ایک مہینے میں یہ چیزیں تو حل ہوتا ہے نظر نہیں آ رہی تو جو ان کے کیسز کی جو سیچویشن ہے اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ جو ان کے گورنمنٹ کے اور کوٹ میں کیسز چل رہے ہیں ان کے اوپر ہم بھی آر ان ڈی کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ویڈیوز آئیں گی بہت بہت شکریہ